تو عمران کان جو تھے وہ بزد تھے کہ میں بیٹوں کی ماں سے بھی بات کر دی قراب ہے میرا خیال ہے بات یہ ہی کہہ گا مجھے لے جاؤ یہاں سے جو ابھی پی ٹی آئی والے خوش ہو رہے ہیں نا ان کو بھی مبتا دوں کہ ابھی تو پی ٹی آئی والے بھی اس میں آئیں کیونکہ جتنا بشاہ بیگم نے ڈیمیج کرنا ہے پی ٹی آئی کو اور جتنا وہ کر چکی ہیں وہ تو سب کے سامنے ہیں اور اس میٹنگ میں نے کہا کہ یہ جو پریزیڈنٹ نے قتل لکھا ہے ہمیں یہ قابل نہیں ہے کہ اس کا جواب بھی دیا گیا آج جب آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں تو چھپن ہزار کیسز ہیں شرم آنی چاہیے آپ نے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں مباشر لکمان یوٹیوب چلنگ میرے نا مباشر لکمان ہے آج کافی گہمہ گہمی ہیں اور اس وقت علچ المچیوی ہے اور جتنے سیاسی کھلاری ہیں وہ سارے پریشان ہیں کیونکہ کسی کو سمجھ نہیں آ رہی ہے اور چلیں وہ جن کا قادہ ہے سیاسی قادہ ہے وہ تو بولنگ وہ تو بولنگ ہے چلیں ان کا رائٹ ہے وہ بولنگ ہے لیکن وہ جن کو جانتا ہی کوئی نہیں سوائے ان کی تو سویریں لوگ ضرور دیکھتے ہیں لیکن ان کو جانتے نہیں کہ یہ کون ہے یہ ان کی سیاست میں کیا حیثیت ہے وہ بھی وہ بھی بیانات کا اثر ہی ہیں جیسے آپ کو پتہ نہیں پچھانیں گے بھی نہیں انا پرویز بٹ ہے ایک سو کال پی ایم ایل این کی ایک لیڈر ہے کہنے کو تو اب انا پرویز بٹ جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ ہم اس فیصلے کو مسترد کرتے ہیں جو آج چیف جسٹس نے کر دیا ان سے کوئی پوچھیں بی بی آپ کے مسترد کرنے یا نہ کرنے سے اس فیصلے کی صحت میں کیا فرق پڑے گا آپ کی کیا حیثیت ہے کیا حقات ہے آپ کی آپ لوگ اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں اپنے ایک لیڈر کو خوش کرنے کے لیے کوئی لیگل بات کریں تو سمجھ میں آتا ہے اگر کوئی لیگل آرگومنٹ دیتی ہیں تو سمجھ جاتا ہے جسٹس منصور علی شاہ نے ایک بڑی لمبی چوڑی سیریس لیگل آرگومنٹ دی ہے جو انہوں نے اپنا ڈسینٹ نوٹ دی ہے تو بیسیکلی جسٹس منصور علی شاہ نے یہ کہا ہے کہ جی کورٹ جو ہے وہ پارلومنٹ کو اوورول نہیں کر سکتی کورٹ بیسیکلی آئین کی تشریف کر لیے ہے لیکن آئین بنانا اس پہ عمل درامت کرنا اس کو اثر نو ختم کرنا اس کو نئے سرے سے نیا بنانا یہ صرف پارلومان کا سینٹ کا ان کا اختیار ہے یعنی کوئی اور آئین بنانی سکتا تو اگر آئین میں کوئی ترمیم ہے تو وہ صرف پارلومان کر سکتی ہے تو یعنی اگر پارلومنٹ نے کہہ دیا کہ یہ نیا بلوہب خارج ہے اور ایک اکثریت نے اس کو پاس کر دیا سینٹ نے اس کو ریڈیفائی کر دیا تو پھر کسی جج کا یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کہے کہ یہ غلط ہے ٹھیک ہے اور کیونکہ وہ سیٹیزنز کے بیسیک فنڈیمنٹل رائٹ سے بھی کنفلک کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا غالباً نہیں کر رہا لیکن اگین وہ ایک ڈیبیٹبل بات ہے تو یہ تو ایک اصولی بحث ہے لیکن یہ کہہ دینا کہ جناب ہم اس کو مسترد کرتے ہیں یہ تو ایک انپڑوں والی بات ہے جائلوں والی بات ہے جو آکے صرف اپنے اپنے پارٹی لیڈر کو خوش کرنے کے لیے اس طرح کا بیان داگ دیا پارٹی لیڈروں کی بات ہو رہی ہے تو پہلے امران خان کی بات کر لیتے ہیں چیئمن تحریک انصاف کے کہ ایک عدالت نے کہہ دیا تھا کہ یہ امران خان سے آپ ان کے بیٹوں کی بات کروا لیں تو امران خان جو تھے وہ بزیت تھے کہ میں بیٹوں کی ماں سے بھی بات کرنی ہے تو اب اس کی تو کوئی پروفیشن نہیں ہے تو ان سے تو بات نہیں ہو سکتی ہے اور نہ ان سے کرائی جا سکتی ہے تو ابھی تک امران خان کی اپنے بچوں سے بات نہیں ہوئی ہے دوسرا جیل کے اپنے قوانین ہیں اور جو 1978 کے رولز ہیں جیل کے جو پریزنز کے اور جیل کے رولز ہیں اس کے دیت پاکستان کے باہر لوگوں سے بات نہیں ہو سکتی تو اگر امران خان کے بیٹوں کو بات کرنی ہے امران خان سے تو اصولاً ان کو پاکستان آنا پڑے گا اور یہاں سے وہ فون کریں گے یا ملاقات کریں گے یا اس طرح کریں گے لیکن سب سے بڑی بات یہی ہے جمائمہ سے بات نہیں ہو سکتی اور اگر دیکھیں نا کہ بیٹا بات کرتے کرتے بھی کہہ دے یلو ماں سے بات کرو تو وہ کس رشتے کے تحت بات جیل والے کروائیں گے یعنی تو وہ پاسبل نہیں ہے ایک عجیب کھچڑی پکی ہوئی ہے کرا دے میرا خیال ہے بات کیا کہے گا یہی کہے گا مجھے نکال دو یہی کہے گا مجھے لے جاؤ یہاں سے یہی کہے گا میری صحت قراب ہو رہی ہے کرنے دے جتنا زور لگا رہی ہے سب کو پتا ہے اور لگا لے گی تھوڑا سا لے جائے گی تو تب بھی اچھا ہے نہیں لے کے جائے گی تب بھی اچھا ہے تو یہ بات کرانا نہ کرانا میرا خیال ہے یہ اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا اور اگر کوئی لیگل میسیج دینا ہو تو وہ تو اپنے وکیلوں کے ترو بھی دے سکتے وہ کون صاحب کو بھیجنا کو مشکل بات ہے تو مجھے ابھی تک لگتا ہے کہ اس میں یعنی کمزوری ہے کرا دیں بات کوئی بات ہو بہرحال سیاستان بڑے پریشان ہیں اور آنستان اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ نیب جو ہے یہ ایک غلط ادارہ ہے اور نیب ترامیم کا فیصلہ متنازے ہے اب کہتے ہیں اس کا ایک متنازے بینچ نے فیصلہ دے دیا اور قانون جو ہے وہ اب ظالمانہ شکل میں تبدیل ہو گیا ان کا کہنا ہے کہ جی پی ٹی آئی کو مبارک ہو تو البتہ میں نے تو اپنی پارٹی کو کہا تھا اس قانون کو بھی ہاتھ مت لگاؤ شیڑوں مت دیکھیں اب اس میں تو سارے اس کی زد میں آئیں گے جو ابھی پی ٹی آئی والے خوش ہو رہے ہیں ان کو بھی مبتا دوں کہ ابھی تو پی ٹی آئی والے بھی اس میں آئیں گے سب سے پہلے تو وہ آئیں گے جنہوں نے پی ٹی آئی چھوڑی ہے جیسے پرویس خٹک ہے وہ مالن جبا کیس میں آئیں گے بی آر ٹی والے کیس میں آئیں گے اس طرح جو ہیں یہ سپیکر نیشنل اسمبلی سابق جو ہیں ان کے وہ پھستے ہیں کیسز میں کچھ کیسز میں اور لوگ بھی پھسیں گے پھر یہ بھی نئے کیسز فائل ہو جائیں گے علی زہدی وغیرہ کے اوپر اور عمران اسماعیل کے اوپر ان لوگوں پہ بھی کیسز فائل ہوں گے تو یہ بھی ٹریپ ہوں گے تو یہ یہ خوش مت نہ ہو وہ کہتے ہیں نا دشمن مرے خوشی نہ کرو سرجن بھی مر جاندے نے تو یہ ابھی اپنے اوپر بھی آئی گی یہ صرف ایک نون لی کے اوپر نہیں ہے بہرحال شاید کا کان تو منٹلی پرپیرڈ ہے وہ تو آج سے نہیں پتہ نہیں دو سال سے کہہ رہے ہیں کہ نیب کا ادارہ ہی ختم ہو جانا چاہیے نیب ہونا ہی نہیں چاہیے اور وہ تو میرے شو میں بھی کہہ چکے ہیں ایک سے زیادہ دفعہ کہہ چکے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے سب سے بڑی بات ہے کہ نیب کے قانون میں آپ اتنے لوگوں کو پکڑ تکڑ کرتے ہیں سزا کس کو ہی ہے سزا تو وہی ہے نا کہ جو ثابت کرتے ہوئے آپ ان کو اندر آپ نے رکھا ہے وہ سزا ہے ورنہ کسی کو آپ نے جرم میں تو اندر رکھا نہیں کسی کو یعنی کرنے میں یعنی آپ نے ملزم کو مجرم میں کنورٹ تو کیا نہیں نیب نے تب کیا ہوگا بلاول بھٹو جو ہیں وہ اپنی انہوں نے چمکا رہے ہیں وہ کہی جا رہے ہیں ایک جماعت ہے ایک جماعت ہے جس کے کہنے پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور وہ جماعت کا نام نہیں لے رہی ہیں لیکن آپ جس لئے بلاول بھٹو جو ہے ان کا سب سے بڑا کمپیرٹر اس وقت جو ہے وہ پی ایم ایلین ہے اور پی ایم ایلین سے وہ خائف ہے اور پی ایم ایلین کے اوپر وہ حملے کر رہے ہیں اس لئے بار بار وہ جلد الیکشنز کا مطالبہ کر رہے ہیں اور بلاول بھٹو کے جلد الیکشنز کا مطالبہ کرنے کی ایک اور وجہ بھی ہے جو سمجھ میں آتی ہے وہ اتنی دیر تک فورن منسٹر رہے ہیں باہر لوگوں کو ملتے رہے ہیں ان کو موڈ کا پتہ ہے لوگوں کی گوروں کی امریکنوں کی بھی بریٹش کی بھی تو وہ ایک تو وہ بھی زبان بول رہے ہیں کہ جو باہر کے لوگوں کے لیے بلاول جو ہے وہ ایکسپٹبل ہو جائے جتنی بھی فورسز ہے کہ یار یہ بلاول اکل کی بات کر رہا ہے بلاول ڈیموکرسی کی بات کر رہا ہے لیکن دوسری بڑی بات ہے کہ بلاول کوئی بتا ہے کہ الیکشن اگر اور ڈیلے ہوتے ہیں تو پھر پیپلز پارٹی کو بھی بڑے مسائل ہیں وہ بھی توڑ پھوڑ کا شکار ہوتی ہے اس کے اندر بھی ان روڈز بنتی ہیں اور خاص طور سندھ میں اگر آپریشن شروع ہو جاتے ہیں اب یہ ان کا امتحان ہے لیکن امتحان تو قاضی فائز عیسیٰ کا بھی ہے کیونکہ اب سوموار کو قاضی فائز عیسیٰ جو کہیں انہیں اپنا پہلا کیس سننا ہے ایس جیف جسٹس او پاکسا اب دیکھیں کتنے مہینے سے وہ اپنے چیمبرز میں بیٹھے رہے ہیں اور کتنے جیف جسٹس جو ان کو کسی بینچ میں نہیں آنے دیا کسی خاطر کا بینچ میں نہیں آنے دیا پہلا کیس جو ان کے پاس لگا ہوئے وہ سپریم کورٹ پروسیجر ایکٹ جو ہے یعنی یہ علا کیس لگا ہوئے جو پارلومنٹ کا اب اس میں یہ ہے کہ ایک جیف جسٹس جو ہے وہ سوہ موٹو نہیں لے سکتا اس کو دو یا تین سینئر ججز اپنے ساتھ ملانے پڑیں گے سوہ موٹو کرنے کے لیے تو اب پہلا ہی کیس جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے پاس آتا ہے کب وہ سوچ رہے ہوں گے آج ویکنڈ پہ سوچیں گے کہ یار یہ میں کدھر پاس گیا کہ پہلے تو ایک چھے مینے تو میں نے فیصلہ نہیں دے سکا میں کسی بینچ میں نہیں بیٹھ سکا اور اب جو پہلا کیس میرے سامنے آیا ہے وہ میری ہی ازادی کو کلپ کرنے کے لیے ہے میرے ہی پار کٹنے کے لیے تو کیا وہ اس کے خامے کر دیں گے یا وہ اس بلکہ تکرا دیں گے کہہ دیں گے کہ یہ غلط ہے اور پارلومنٹ کے پاس یہ طاقت نہیں ہے کہ یہ کر سکتا ہے تو لوگوں کے لیے مشکل فیصلہ ہے لیکن میرے لیے بڑا آسان ہے اس کے لیے اور میرا خیال ہے میرا اپنا ذاتی ایک خیال ہے کہ جب پیر آئے گا پیر کا دن اور یہ کیس لگے گا تو قاضی فائصہ صاحب اس کو خارج کر دیں گے اور وہ مجھے جو فیلنگ ہے ابھی تک میں نے ان کو جتنا ان کا کنڈک دیکھا ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق چلنے والے ہیں تو اب یہ آئین ایک بند گیا ہوا یہ رول ایک بند گیا ہوا ہے پارلومنٹ نے بنا دیا تو قاضی فائصہ اس کو انڈو نہیں کریں گے میرا نیک خیال تو اسی میرا خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں جو سوہ موٹو ہے اس کی روایت جو ہیں ہم ڈیفرنٹ طریقے سے دیکھیں گے کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں اب پرویس کھٹک نے دعویٰ کیا اور پتہ نہیں ہے جی صدق کیونکہ میں تو یہ ایک مہینے سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ پرویس کھٹک نے دعویٰ یہ کیا ہے کہ امران خان کو کچھ ہوتا ہے وہ جیل سے الیکشن لڑیں گے تو پھر اس صورت میں بشرا بیگم جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی ہیڈ ہوں گی میں تو چاہتا ہوں کہ وہی ہیڈ ہوں کیونکہ جتنا بشرا بیگم نے ڈیمیج کرنا ہے پی ٹی آئی کو وہ امران کو ابھی نہیں آئی دیا اور جتنا وہ کر چکی ہیں وہ تو سب کے سامنے ہیں کہ سب کیا دھرا کس کا ہے اور جہاں امران ایک ہر دل عزیز لیڈر ہے وہیں بشرا بیگم جو ہیں وہ کو اتنی زیادہ ہر دل عزیز قاتون اول نہیں رہی ہیں نہ اپنا ایک لیڈر کی بیوی کی حیثیت سے ان کو وہی ایکسپ کرتے ہیں جو ان کو ایکسر کرتے ہیں لیکن آپ سمجھیں کہ بہت بڑی مجورٹی ہے پاکستان تحریک انصاف میں جو سمجھتی ہے کہ بشرا اور بشرا کے کرتوت اور اس کے ٹونوں کی وجہ سے امران کھان کو یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے اور وہ غلط نہیں ہوگا لیکن وہ دانتوں میں کیڑا نکالنے والا جانا وہ بھی تیاریاں کر رہا ہے بڑی زیادہ آپ دیکھیں ہر وہ کام کر رہا ہے ہر وہ لوشت تل رہا ہے کہ جس سے اگر وہ جب ریٹائرمنٹ ہوتی ہے ایس پریسیڈنٹ تو امران کھان کہیں کہ جی آر ایفل بھی جانا یہ تحریک انصاف کی صدارت کر سکتے ہیں کیونکہ وائی سیئرمنٹ تو اندر ہے اور جو صدر ہے اس بچارے کا پتہ نہیں چل رہا پرویز علیہی کا کبھی اندر کبھی باہر پر وہ کوئی اٹھا کے لے جاتے ہیں ڈنڈر ڈولی کرا لیتے ہیں تو یہ کافی ایمبیرسنگ چیز ہے لیکن اصل ایمبیرسنگ یہ دانتوں کا کیڑا نکالنے والے کے لیے ہے کہ آج الیکشن کمیشن نے اپنی میٹنگ کی اور اس میٹنگ میں نے کہا کہ یہ جو پریزیڈنگ نے خط لکھا ہے ہمیں ہمیں سیجیشن دیتے ہیں الیکشن کی ڈیٹ کا یہ اس قابل نہیں ہے کس کا جواب بھی دیا گیا تو عارف علوی کو ایس ای پریزیڈنٹ آف پاکستان اس کے خط کا جواب بھی نہیں مل گیا یہ اس کی وقت ہے اور یہ اس کی حیثیت ہے آج اس کو صحیح معنوں میں سمجھ آ گئی ہوگی لیکن بندیال صاحب جو اس وقت اپنا گوڑے پہ سوار ہیں اور وہ اپنی طرف سے بہت ہواوں میں اڑڑے ہیں کہ ہم نے یہ کر دیا تو ہم نے وہ کر دیا تو ایک بات میں عمرتہ بندیال کو یاد کرا دوں جاتے جاتے ابھی ریٹائر بھی ہوئے ہیں ابھی ایک دن رہتے ہیں ان کا عمرتہ بندیال جب آپ چیف جسٹس بنے تو ترپن ہزار کیسز زیرے التباہ تھے سپریم کورٹ میں آج جب آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں تو چھپن ہزار کیسز ہیں شرم آنی چاہیے آپ یہ کام کیا آپ نے روز آپ بیٹھ کے روز آپ بیٹھ کے لوگوں کا وقت برباد کرتے ہیں عدالت کا وکیلوں کا قوم کا ہر ایک کا وقت برباد کرتے رہے ہیں اور ایسے کیسز میں آپ ٹائم ضائع کرتے رہے ہیں جو آپ کے ماتحہت عدالتوں میں چلتے رہے ہیں پچھاور آئی کورٹ میں الگ چل رہے ہیں لور آئی کورٹ میں الگ چل رہے ہیں یا اسلامباد آئی کورٹ میں چل رہے ہیں اور آپ اس کو جو ہے نا اوپر سے بیٹھ کے حکامات جاری کر رہے ہیں ایس ایس پی یا ڈی آئی ڈی کے ویل لیول کے کیس آپ سن رہے ہیں اور ان کے اندر آپ بلا کر آپ سارا اسیمڈیوں کو تڑکا لگا رہے ہیں یہ کر رہے ہیں یہ آپ کرتے رہے ہیں آپ نے تباہ برباد کر دیا اس ملکی عدلیہ کو اور اب پتہ نہیں یہ عدلیہ اس کو کتنا ٹائم لگے سیدھا ہونے کے لیے ان کامپیٹنٹ قسم کے لوگ آپ نے اپنے انگرد کیے ہوئے تھے تریپن ہزار کیسز اور آپ چھپن ہزار چھوڑ کر جا رہے ہیں کاش آپ کو آنے والے دنوں میں نین دی نہ آئی کبھی اور آپ کو احساس ہو کہ آپ اس ملک کے ساتھ کتنا گھنونہ کام کر دیتے ہیں یاد رکھئے گا میری بات اللہ حافظ